اسلام علیکم یورز آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے مولانا تارک جمیل صاحب کی مشہور ایکٹر فیروز خان اور مشہور انکر وسیم بادامی سے ملاقات کے بارے میں جو کہ گزشتہ روز مولانا تارک جمیل صاحب کی رہائشگاہ پر ہوئی اس ملاقات میں ایسی کیا خاص بات ہوئی جو اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہاں بھی اورز آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب دل کا دورہ پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ بالکل سے احتیاب ہو گئے ہیں گزشتہ روز مولانا تارک جمیل سے ملاقات کے لیے پاکستان کے مشہور ایکٹر فیروز خان اور مشہور انکر وسیم بادامی مولانا کی رہائشگاہ پر آئی اور یہ ساتھ دین کی بھرکت ہے کہ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی انکرز اور ایکٹر مولانا صاحب کے سامنے خاموش تھے اور مولانا صاحب ان کے ساتھ دعوتیں تبلیغ کی باتیں کر رہے تھے اور وہ دونوں چپ چاپ سن رہے تھے ویورز و فیروز خان پاکستان کے ایک مشہور ایکٹر ہیں جنہوں نے ڈراما ہانی میں لیڈنگ رول ادا کیا جس کے بعد وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے یقیناً بہت پکر کی بات ہے کہ اتنے بڑے اداکار مولانا صاحب کے سامنے چوب بیٹھ کر ان کی باتیں سن رہے تھے اور صاحب کو بتاتے چلیں کہ مولانا تارک جمیل صاحب کو عالم اسلام کا مقبول ترین مذہبی رہنما ہونے کا اعزاز حاصل ہے دنیا بر میں موجود اردو سمجھنے والے مولانا تارک جمیل کے خطبات سنتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں ان کے خطبات کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی فرقہ بارانہ معاصل بالاتار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں مسلک اور کسی خاص نظریہ کی اینک لگا کر نہیں دیکھتے مولانا تارک جمیل صاحب نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات دیں اور ان میں اسلامی شعور اجاگر کیا ان کا سلسلہ تبلیغ ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری رہے گا مولانا تارک جمیل صاحب کے چاہنے والے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں وہ وقتن پر وقتن مولانا تارک جمیل صاحب سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور مولانا تارک جمیل صاحب کے خطبات اور بیانات سے پیضیاب ہوتے ہیں شادی نو جب مولانا تارک جمیل صاحب تبلیغ کے سلسلہ میں کینڈا سے وطن واپس پاکستان تشریف لائے تو مولانا تارک جمیل صاحب کو آرٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑا بعد ازاں ان کو ہسپتال داہل کروایا گیا جہاں پر ان علاج کے بعد وہ مکمل سے ہتیاب ہو کر گھر شفٹ ہو چکے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کے گھر منتقل ہونے کے بعد نہ صرف پاکستانی سیاسی شخصیات نے بلکہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے مولانا تارک جمیل صاحب سے گھر آ کر ملاقات کی اور ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا مولانا تارک جمیل صاحب سے ملاقات کرنے والوں میں مولانا تارک جمیل صاحب کی رہائشگاہ پر ملاقات کی اور ان سے دابت تبلیغ کی باتیں بھی سنے اور یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا موسیقی